بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودین فو یوٹیوب جنرل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ٹریفک پولیس کی جانب سے ایک دفعہ پھر یاد دہانی کرائی گئی ہے کہ کم عمر بچوں کو گاڑی میں تنہا بٹھانا قانون جرم ہے جس پر تین سو ریال سے پانچ سو ریال تک جرمانہ ہو سکتا ہے نورمل یہ ایسا ہوتا ہے کہ بچہ اگر آپ کے ساتھ ہے اور آپ نے بچے کو گاڑی میں چھوڑا اور آپ بکالہ سے کوئی چیز لینے چلے گئے یا پھر آپ مغسلہ پہ چلے گئے اپنے کپڑے اٹھانے یا دینے کیلئے یا بھی کوئی بھی ایسا کام جو ایک منٹ میں بھی ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ وہاں پہ پکڑے گئے اور آپ کا بچہ اکیلا گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے تو اس صورت میں آپ کو تین سو ریال سے پانچ سو ریال تک جرمانہ ہو سکتا ہے یہاں پر یہ بھی بتایا گیا کہ دس سال سے کم عمر بچے دس سال سے کم عمر بچے کو آپ گاڑی میں تنہا نہیں چھوڑیں گے اگر دس سال سے زیادہ عمر کا بچہ ہے تو پھر آپ اسے گاڑی میں اکیلا بیٹھا سکتے ہیں اس پر جرمانہ آپ کو نہیں ہوگا اسی طرح مزید کہا گیا کہ جو کم عمر بچے ہیں ان کے لیے جو گاڑی کے اندر رکھنے والی سپیشل کرسی ہے اس پر بیٹھانا ہے اگر آپ اس کرسی کا استعمال نہیں کریں گے یا پھر وہ کسی کے پاس کسی بڑے ممبر کے پاس اگر وہ نہیں بیٹھا ہوا بچہ اور اس کو پکڑا ہوا نہیں ہے تو ایسی صورت میں بھی آپ کو جرمانہ ہوگا ایسا نہیں ہے کہ بچے کو آپ سیٹ پر بٹھا دیں اور ایسے صورت میں آپ کو یہ اس پر بھی جرمانہ ہو جائے گا اسی طرح ڈریوئنگ سیٹ کے برابر والی سیٹ یعنی فرنٹ سیٹ پر تنہا بچوں کو بٹھانا یہ بھی ٹریفک قانون کی خلاف ورزی ہے ہاں اگر اپنی ماں کے پاس بیٹھا ہوا ہے بچہ بلکل چھوٹا بچہ ہے اس صورت میں تو آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا لیکن اگر بچہ آپ کا اکیلہ بیٹھا ہوا ہے تو پھر آپ کے لئے پرابلم ہوگی آپ قانونن مجرم ہوگے آپ کے اوپر جرمانہ ہوگا سعودی عرب میں محکمہ ٹریفک پولیس کی جانب سے حاجسات کی روک تھام کے لئے ڈیجیٹل چالان سسٹم بھی رائز کیا جا چکا ہے جس طرح آپ لوگ جانتے ہیں کہ تمام جو بڑے بڑے روڈ ہیں ان پر کیمرے لگائے جا چکے ہیں اور وہاں پر آپ کی میکسیمم جو آپ کی خلاف ورزیاں ہیں انہی کیمروں کے ساتھ پکڑی جا رہی ہیں جن میں آپ کی تیز رفتاری سیٹ بیلٹ کا استعمال نہ کرنا ڈریونگ کے دوران موبائل فون استعمال کرنا اس کے علاوہ اگر آپ سگنل توڑتے ہیں تو تمام کی تمام جو جرمانے ہوتے ہیں آپ کو آٹومیٹک طریقے سے ہوتے ہیں تو اس لیے کبھی بھی ایسی غلطی مت کریں کہ آپ ان کیمروں کی زد میں آ جائیں اور سپیشلی بچوں کا دھیان رکھیں اور ایک اور چیز آپ لوگوں کو یہاں پر واضح کرتا چلوں جس طرح پہلے بھی میں نے اسی ویڈیو میں ذکر کیا کہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ بقالہ پہ چلے جاتے ہیں آپ مغسلہ پہ چلے جائے آپ مطام سے کوئی چیز لینے چلے گئے اور آپ گاڑی سٹارٹ چھوڑ کر چلے گئے اگر آپ نے گاڑی سٹارٹ چھوڑ دی تو پھر بھی آپ کو جرمانہ ہوگا اور یہ قانونن خلاف ورزی ہے ٹریفک قوانین کی اس پر بھی آپ کو جرمانہ ہوگا جتنی بھی خلاف ورزیاں اس وقت سعودی ایرے بیا میں اگر ٹریفک کی کسی بھی قسم کی کوئی خلاف ورزی ہوتی ہے اور آپ کی گاڑی کا نمبر اگر ٹریفک کے اداروں کے پاس جاتا ہے اگر آپ کو سپیڈ کیمرہ پکڑتا ہے سیٹ بیلٹ کا مسئلہ ہے آپ کی گاڑی غلط پارکنگ ہوئی ہے کوئی بھی ایسا مسئلہ جس وجہ سے آپ کی گاڑی کا ریکارڈ اگر مرور کے پاس چلا جاتا ہے کسی بھی خلاف ورزی کی صورت میں تو ایسی صورت میں آپ لوگوں کی انشورنس وہاں پہ ضرور چک کی جاتی ہے اگر انشورنس گاڑی کی ختم ہوگی تو پھر آپ کو صرف وہ والا فائن نہیں ہوگا جو آپ نے خلاف ورزی کی تھی بلکہ آپ کو اس پر انشورنس کا فائن علیدہ سے ہوگا جو آپ کے ذہن میں بھی نہیں ہوگا لیکن وہ جب بھی ان کے پاس سسٹم میں ریکارڈ جاتا ہے گاڑی کا انشورنس چیک کرتے ہیں اور وہیں سے آپ کو فائن دے دیتے ہیں امید ہے آپ احتیاط کریں گے اور اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا کیونکہ بہت زیادہ لوگ انجانے میں مار کھا جاتے ہیں ملتے ہیں کورنے ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ